بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایور دی ویورز ہم مینمنٹ سیریز کا ایک ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے دی کمفرٹ زون پہلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کمفرٹ زون ہوتا کیا ہے کس طرح کا ہوتا ہے اس کی کون سی ٹائپ ہے اور دوسری ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کمفرٹ زون کی وجہ سے کون سی چیزوں آپ لوس کرتے ہیں کون کون سے نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں اور اب تیسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ how can you beat your comfort zone یعنی کہ آپ اپنے comfort zone سے کیسے باہر آ سکتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہ ساری ویڈیو فوراں آپ تک پہنچ سکیں اچھا آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ comfort zone کو کیسے بیٹ کیا جاستکتا ہے دیکھیں ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ comfort zone وہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیزی نیس یا کسی اور وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایک دائرہ میں ایک سرکل میں محدود کر لیتے ہیں اور آپ اس سے باہر نہیں آ پاتے اور اس کی وجہ سے آپ بہت ساری چیزیں بہت سارے benefits بہت ساری opportunities miss کرتے ہیں اب اس comfort zone سے باہر آنا آپ کی جو will power ہے اس پہ depend کرتا ہے اور آپ کے patients آپ کے کتنے مطلب کے آپ آپ نے تحمل کیا ہے اور کس طرح سے آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اچھا اس میں ہمارے ایک teacher تھے یونیورسٹی کے زمانے میں تو انہوں نے ایک چیز بتائی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک جوتا تھا بہت پرانا جوتا تھا پھٹا ہوا تھا ایون کے ایک پاؤں کا جو ان کا ٹو تھا وہ اس shoes سے اس سے باہر آ جاتا تھا اور وہ ان کو بڑا pain بھی اس میں feel ہوتا تھا لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس جوتے کو fashion کے لیے نہیں پہنتے تھے وہ صرف اس کو اس لیے پہنتے تھے کہ جب ان کو اس سے feel pain feel ہوتی تھی تکلیف feel محسوس ہوتی تھی تو وہ اس کو برداشت کرتے تھے اس کو beer کرتے تھے اور وہ وہ جب وہ تکلیف وہ جوتا ان کے پاؤں کو پنچاتا تھا اور اس کو وہ برداشت کرتے تھے تو اس سے ان کو بڑا ایک comfort محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے against the will کوئی چیز کی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو اس کو example اسے دیتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اپنے comfort zone کو beat کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کو مشکل لگیں آپ کو لگے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے انہی چیزوں کو آپ کرنے کی کوشش کریں اگر at once نہیں تو step by step آپ کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو beat نہ سے beat کر سکتے ہیں بلکہ اس کے اوپر پورا control اس کو hold کر سکتے ہیں اور اس کو ایک habit بنا لینا چاہیے اچھا اس کے لیے management sciences میں تین steps بتایا جاتے ہیں کہ how can once beat his or her comfort zone اچھا اس میں اب دیکھیں comfort zone ہوتا کیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی پینڈنگ پڑی رہتی ہیں آپ اس ویے سے نہیں کرتے کہ یہ ہوں گی نہیں ہوں گی وہ بڑھتے بڑھتے ایک لمبی list بن جاتی ہے اس کا حل یہ ہے جو تین steps management sciences ہمیں بتاتی ہے اس میں پہلا step یہ ہے کہ make up procrastination list آپ ایک list بنائیں جس کو تاخیری list آپ کہہ لیں اس list میں آپ وہ چیزیں وہ task آپ add کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کافی عرصے سے delay کر رہے ہیں اس کو نہیں کر پا رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں آج کر لیں گے کل کر لیں گے وہ اس میں آپ ڈالتے جائیں مثلا آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ ایک appointment لینی ہے کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو آپ ایک طرف رکھتے جاتے ہیں کہ میں آج کر لوں گا کل کر لوں گا وہ pending ہوتے ہوتے ایک پائل پائلنگ ڈھیر بن جاتا ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ task اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ ایک لسٹ بنا لیں priority wise اچھا جب آپ نے یہ لسٹ بنا لی تو دوسرا step جو ہے وہ یہ ہے کہ do one or more small items on your list اس جو آپ نے procrastination لسٹ بنائی ہے جو آپ نے تاخیری لسٹ بنائی ہے اس لسٹ میں سے ایک یا دو چھوٹے چھوٹے کام آپ پکڑ کے کرنا شروع کر دیں اچھا جب وہ کوئی ایک کام آپ لیں گے اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی efforts کے بعد آپ نے وہ کام بڑی جلدی کر لیا اچھا یہ جو کام آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ دوسرا کام کرنے جائیں گے آپ کو لگے گا کہ یار یہ کام بھی ہو گیا اب وہ جب کام بہت سارے کٹھے ہوئے پڑے تھے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہت مشکل task ہے جب آپ نے لسٹ بنا کے ون بائی ون اس میں سے پک کر کے آپ نے کام کرنا شروع کیا تو وہ بڑی آسانی سے ہونا شروع ہو گئے یہ کیا ہوا یہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے comfort zone کو بیٹ کرنا شروع کر دیا اور آپ دیکھیں گے کہ ون بائی ون وہ سارے task آپ جو ہے نا resolve کر لیں گے بڑی comfortably آپ جو ہے نا وہ سارے کام کر لیں گے تو یہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ how you stopping how from your comfort zone کہ آپ اپنے comfort zone سے کیسے باہر آتے ہیں یہ بڑا ایک serious step ہے جو ہم لوگ اپنی negligence یا اپنی سستی کی وجہ سے ہم اس کو ignore کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اچھا تین step میں سے دو ہم نے یہ کیے ہیں کہ ایک ہم نے لسٹ بنائی ہے جو ہمارے کام اکٹھے ہو رہے تھے procrastination لسٹ بنائ کے اس میں ہم نے prioritize کر لیے اور دوسری جو ہم نے task کیا کہ اس میں سے ایک ایک کام لے کے یا دو اگر چھوٹے ہیں تو لے کے ان کو ہم نے کرنا شروع کر دیا اور وہ بڑی easily ہونا شروع ہو گیا اچھا تیسرا یہ ہے کہ جب آپ ایک دو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تیسرا یہ ہے keep taking steps اور پھر آپ steps لینا شروع کر دیں اس سے آپ کا confidence level وہ ہائی ہونا شروع ہو جائے گا ایک step آپ نے لیا کہ لسٹ بنائی اس میں سے دو دو کر جو task پیننگ task وہ آپ نے سالو کر لیے پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اردگرد موجود ہیں نئی techniques ہیں نئی methodology ہیں ان کو آپ لیں اپنے daily routine میں وہ ظاہر آپ کو مشکل لگ رہی تھی لیکن جب آپ ایک ایک کر لائیں گے تو وہ چیزیں آپ نئی methodology نئی نئی techniques آپ لے کر آئیں گے اور اس کو آپ اپنی routine میں شامل کریں گے تو ظاہر یہ پہلے آپ کو بہت مشکل لگ رہی تھی مگر اب یہ ایک ایک کر کے جب ایک step آپ نے لیا اور اس میں آپ successful ہو گیا اس کے بعد دوسرا step لیں گے اس میں successful ہو جائیں گے تو یہ taking steps جب آپ کرتے جائیں گے تو یہ سارے کام آپ کو لگیں گے کہ یہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا result کیا نکھلے گا کہ آپ اپنے comfort zone سے باہر آتے جائیں گے comfort zone کو beat کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا باڈی بیلڈرز اپنے muscles بناتے ہیں وہ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں جتنی زیادہ exercise کرتے ہیں وہ چیز ان کے لیے اتنی ہی easy ہو جاتی ہے تو یہ comfort zone کو beat کرنا بھی muscle بنانے کی ہی طرح ہے کہ آپ جس طرح routine سے practice سے آپ consistence جو نا ان چیزوں کو کرتے جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کے لیے comfortable بنتی جاتی ہیں اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے steps لے کے آپ اپنے comfort zone کو beat کر دیتے ہیں اور یہی آپ کا goal ہے آپ اس کو continually کرتے رہیں گے تو آپ اپنے comfort zone سے باہر آ جائیں گے اور آپ confidence level جہنا وہ بھی high ہو جائے گا اور یہی آپ کا goal ہے آپ فوری طور پہ جو pending task تھے ان کا آپ list بنائیں پرو casting list بنائیں اور one by one ان کو کرنا شروع کریں اور then keep taking steps کہ آپ نے پہلا step یہ ہے دوسرا یہ ہے اور جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے آپ اسلام علیکم